بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد رمضان المبارک کی قیمتی ساعات قیمتی لمحات قیمتی گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں عطا کی ہیں یقیناً یہ ہمارے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے نہ جانے کتنے لوگ پشلے رمضان میں موجود تھے اور اس رمضان میں جس ان کا ایک تذکرہ ہی رہ گیا ہے کہ وہ بھی موجود تھے اگلے رمضان میں کون موجود ہوتا ہے کون موجود نہیں ہوتا ان لمحات کو جتنا قیمتی بنایا جا سکتا ہے بنانا چاہیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں ہمیں کچھ عمال حیث ہیں جن کی خصوصی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان عمال کو بہت احتمام کے ساتھ کرنا چاہیے ان عمال میں سے ایک عمل ہے سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا انفاق لوگوں کو سپورٹ کرنا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا غریب لوگوں کی مدد کرنا جتنا انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے کرے قرآن کریم میں آتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک خوشہ ہو اور ہر خوشے میں پھر سو دانیں نکلیں یعنی اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں سات سو گناہ انسان کو عطا فرماتے ہیں اور آگے اللہ فرماتے ہیں جس کے لئے چاہتا اس سے بھی بڑھا دیتا ہے پھر رمضان کے مہینے میں تو آپ سب یہ جانتے ہیں یہ حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیتے ہیں اور فرض کے ثواب کو ستر فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں تو اس میں جو عبادت کی جائے گی اس میں جو سخاوت کی جائے گی اس میں جو لوگوں پر خرچ کیا جائے گا اس کا ثواب اس کا عجر کتنا بڑھ جائے گا شاید اس کی ہم گنتی نہ کر سکیں شاید ہم اس کی کیلکولیشن نہ کر سکیں اس کو کسی شمار اور حساب میں نہ لاسکیں متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح حدیث کی کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے عطا کرنے والے تھے اور حضور علیہ السلام کی سخاوت آپ کی عطا آپ کا فیض اس وقت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا اپنی روٹین سے بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا جب حضرت جبریل کی ملاقات حضور علیہ السلام سے ہوتی تھی اور حضور سے حضرت جبریل کی ملاقات کیوں ہوتی تھی کان جبریل یلقاہ فی کل لیلت من رمضان فیدارسوه القرآن حضرت جبریل حضور علیہ السلام سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ قرآن کی گردان کرتے تھے اس کا ورد کرتے تھے دھوراتے تھے قرآن اور آگے فرماتے ہیں فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلَ اَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اجودُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ کہ حضور علیہ السلام جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تھی تو پھر آپ کی سخاوت ایسی بڑھ جاتی تھی ایسی بڑھ جاتی تھی جیسے اللہ تعالیٰ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جن ہواوں کے ذریعے لوگوں کو خوشیاں ملتی ہیں بارش ملتی ہے مدد ملتی ہے اور وہ ہوا ہر ایک تک پہنچ کے رہتی ہیں حضور علیہ السلام کی جود و سخاہ آپ کی جود و عطاہ ہر شخص تک ہر جگہ تک پہنچ جائے کرتی تھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سخاوت اور جود و عطا تو پورا سال ہی جاری رہتی تھی لیکن رمضان کے مہینے میں آپ اس بات کا خصوصی احتمام کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں پر خرچ کیا جائے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے پاس عہد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تین دن میرے اوپر گزریں اور وہ میرے پاس موجود ہو یعنی تین دن کے اندر اندر میں وہ سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں سوائے اس کے جو میں بچا کے رکھوں اللہ کے دین کے لئے کہ میں نے اس کو دین کے فلان کام میں خرچ کرنا ہے اس کے علاوہ میری یہ خوشی ہوگی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں سب تین دن کے اندر اندر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں یہ حضور علیہ السلام کی سخاوت ہے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا آپ سے مانگا دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ایک ریورد تھا حضور علیہ السلام نے وہ پورا ان کو عطا کر دیا وہ آدمی اپنی قوم میں گیا اور کہا بھئی مسلمان ہو جاؤ اس لئے کہ مسلمانوں کے پیغمبر تو اتنا عطا کرتے ہیں اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر آدمی کو فقرف آگے کا خدشہ ہی نہیں رہتا کہ میں بھی فقیر ہو جاؤں گا یہ حضور علیہ السلام کی سخاوت تھی اس لئے اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کتنی سخاوت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنی عطائیں ایک شب قدر کو دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نفل کے ثواب کو کتنا بڑھا رہے ہیں فرض کے ثواب کو کتنا بڑھا رہے ہیں ایک ایک عمل پہ کتنا ڈبل دگنا اور اس سے زیادہ عجر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں اسی سخاوت اسی جود و عطا کی جھلک حضور علیہ السلام کے اخلاق میں نظر آتی تھی اور حضور علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق اور کردار کی جھلک ایک مسلمان میں اور حضور علیہ السلام کو ماننے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت میں نظر آنی چاہیے علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ جو جود و عطا تھی یہ جو آپ کی کرم نوازیاں تھی یہ صرف مال کے معاملے میں نہیں تھی آپ علم کے اعتبار سے بھی رمضان میں لوگوں کو عام روٹین سے زیادہ نوازتے تھے لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے لوگوں کو علم فراہم کیا کرتے تھے لوگوں کو اچھی راہ کی طرف پرہنمائی اور ہدایت کا آپ کا معمول اور بڑھ جایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مال خرچ کرتے تھے وہ تو بالکل واضح سی بات ہے حدیث شریف میں آتا ہے ترمیزی کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائماً کان لہو مثل اجریہ غیر انہو لا ينقص من اجری صائم شیئ کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرایا اللہ تعالیٰ اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا کرتے ہیں جتنا ثواب اللہ اس روزہ رکھنے والے کو عطا کرتے ہیں اور اس روزہ رکھنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی اور ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ ایک خجور کا ٹکڑا دے کر کسی کو افطاری کروا سکتے ہیں ایک دودھ کا گھونٹ پلا کے کسی کو افطاری کروا سکتے ہیں تو وہ بھی کروا دیں تو رمضان میں سخاوت کی عطا کے مختلف طریق ہیں آپ کی زکاة کا سال پورا ہو گیا تو زکاة ادا کر لیں زکاة اگر آپ ادا کر چکے ہیں نفلی صدقات کا احتمام کریں کوشش کریں رمضان کے ہر رات ہر دن میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اور اسی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس بات کا احتمام کیا جائے کہ لوگوں کو افطاری کروائی جائے افطاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو کھجور دے دیں آپ لوگوں کو پانی فراہم کر دیں آپ سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو افطاری کروائیں افطاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے غریب نادار لوگوں کو دیکھیں جو مستحق ہیں ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیں تاکہ وہ رمضان سکون سے گزار سکیں آپ ہی کے فراہم کردہ راشن سے وہ سہری کریں گے آپ ہی کے فراہم کردہ راشن سے وہ افطاری کریں گے تو ان کے گھر کے ہر ہر فرد کے روزے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور جو خرج کرنے کی صورت ہو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا احب الاعمال الاللہ سرورن تدخلوہو علا مسلم اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیں او تکشف عنہ قربطن یا اس کی کسی پریشانی کو دور کر دیں او تطرد عنہ جوعن یا آپ اس سے اس کی بھوک کو دور کر دیں اس کی بھوک مٹا دیں کوئی بھی ایسا کام اگر آپ کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ ترین عمل ہے اسی لیے ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا ان فی الجنت غرفن یرا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها اللہ تعالی نے جنت میں کچھ ایسے محلات بنائے ہیں ایسے ٹرانسپرنٹ ایسے شفاف محلات بنائے ہیں جس کے باہر سے اس کا اندر نظر آتا ہے اور اس کے اندر سے اس کا باہر نظر آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محلات اللہ کس کو عطا فرمائیں گے آپ نے فرمایا لمن طیب الکلام جو اچھی گفتگو کرتا ہو متوازن گفتگو کرتا ہو وَأَطْعَمَتْطَعَامُ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو وَأَدْعَمَ السَّيَامُ اور مسلسل روزے رکھتا ہو روزوں کا احتمام کرتا ہو وَسَلَّا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ اور رات کے وقت اس وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہو نماز پڑھتا ہو جب سارے لوگ سو رہے ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی جنت میں خصوصی محلات عطا فرمائیں گے ہم بحیثیت مسلمان حضور علیہ السلام ہمارے لئے عصوہ حسنہ ہیں رول مارڈل ہیں اور ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے مسلمان رمضان میں عام روٹین سے زیادہ خرج کرنے کا معمول بناتے ہیں ہر مسلمان کو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی عام معمول کی زندگی سے زیادہ خرج کرنے کی اس رمضان میں کوشش کریں اس کی برکات اس کے سمرات انشاءاللہ پوری زندگی آپ کو محسوس ہوں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ اللہ رب العالمين